اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جب آپ پلے سٹور سے ایپس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انسٹال کرتے ہیں تو اس کو ہم اپنے میموری کارڈ میں کیسے سیپ کر سکتے ہیں تو پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اپنے پلے سٹور کو اپن کریں اس کے بعد آپ نے جو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہو اس کو اپن کرنے جو بھی آپ نے کرنی ہو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے اس کے بعد اس کو انسٹال کریں گے تو وہ ڈریکٹلی میرے پاس پیکیج نہیں ہے وہ ڈریکٹلی آپ کے جکسٹاپ پہ ظاہر ہو جائے گا جس طرح کہ میں نے یہ کیا ہے جس طرح کیا ہے تو اس طرح ہم ہر موبیل میں ایک ہوتا ہے بیک اپ ڈری سٹور اگر نہیں ہوا تو وہ بھی آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کو اپن کریں اس کے بعد کریئے کے نیو بیک اپ پہ کلک کریں اس کے بعد آ جائے گا پرسنل ڈیٹا اس کو ہٹا دیں سسٹم سیٹنگ اس کو بھی ہٹا دیں اپلیکیشن اس کو بھی ہٹا دیں اور اس کو اپن کر لیں اس کے بعد آپ کے سامنے جو بھی آپ کے ڈکسٹاپ پر جو بھی اپس انسٹال ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گی تو اب ہم چلتے ہیں بیک گرونڈ ایریزر دیکھ لیں اس کو میں کلک کرتا ہوں جو آپ ادھر کلک کریں گے وہ ہی آپ کے موبائل وہ ہی آپ کی میموری کارڈ میں جائیں گے تو اس کو سٹارٹ بیک اپ کر دیں تو یہ دیکھو دوستو سو پرسنٹ ہو گیا تو اس کو اپکے کریں اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فائل اس کے بعد ہے یہ اپنی فون کی میموری اس میں بیک اپ اس میں اپس تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگئے بیک گرونڈ ایریزر جو میں نے بیک اپ کیا تھا اس طرح آپ ہم پلے سٹور کے اپس کو میموری کارڈ میں سیف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری پینل کو سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی